بھارت میں زیادہ تر لوگ سستے ہوای سفر کے چکر میں سفر سے مہینوں پہلے ہی اپنا ہوای ٹکٹ بک کروا لیتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سستہ ٹکٹ کیوں دیا جاتا ہے اس کے پیچھے سارا کھیل ہے کینسیلیشن فیس کا کیونکہ زیادہ تر کیسز میں سفر سے مہینوں پہلے بک کروایا گیا ٹکٹ سفر کے وقت کسی نہ کسی کارن کی وجہ سے کینسل کروانا پڑ جاتا ہے جس پر ائرلائن کمپنیز دوارہ کافی بھاری ماترہ میں کینسیلیشن فیس بھی چارج کی جاتی ہے اور اگر آپ بھی کینسیلیشن فیس کے ایسے ہی کسی چکر میں فسے ہیں تو آپ مشہور جنرلسٹ ویر سانگوی کے اس ٹویٹ سے کافی حد تک سہمت ہوں گے ویر نے اپنے اس ٹویٹ میں سبھی ائرلائنز کو کینسیلیشن چارجز کو لے کر کافی لتارا ہے ان کا کہنا ہے کہ کینسیلیشن چارجز کو لے کر لوگوں کے گصے کو ائرلائن کمپنیاں یہ کہہ کر شانت نہیں کر سکتی کہ وہ انہیں سستے میں ٹکٹ دے رہے ہیں لوگ ان کے ان دعووں سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ بزنس کبھی آگے نہیں بڑھتا جہاں کسٹمر خود کو ٹھگا ہوا محسوس کرے ویر سانگوی کے اس ٹویٹ پر کافی لوگوں نے سہمتی بھی جتائی ہے ہمارے دیش میں زیادہ تر ائرلائن کمپنیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ دومیسٹک ائر ٹکٹ کافی سستے ہو چکے ہیں لیکن بات سستے ٹکٹ کی نہیں ہے بات ہے ٹکٹ کینسل کرتے وقت کٹنے والے چارجز کی جو کی کافی زیادہ ہے ہمارے دیش میں پہلے ٹکٹ کینسل کرتے وقت چارجز کٹتے تھے تین ہزار روپے جو کی کافی illogical تھے کیونکہ کئی کیسز میں یہ چارجز ان ٹکٹ کی قیمت سے بھی زیادہ ہو جاتے تھے جس کے چلتے دی جی سی اے نے پچھلے سال کینسلیشن فیز کے رول بدل دیے نئے رول کے مطابق اب کینسلیشن فیز یا پھر بے سفیر پلس فیول سرچارج میں سے جو کم ہوگا وہ پے کرنا ہوگا یعنی اگر بے سفیر پلس فیول سرچارج دو ہزار روپے ہے تو آپ کو کینسلیشن فیز دو ہزار دینی ہے اور اگر بے سفیر پلس فیول سرچارج چار ہزار روپے بنتے ہیں تو آپ کو تین ہزار روپے ہی کینسلیشن فیز کے طور پر پے کرنے ہوگے اس نئے رول کے پیچھے دی جی سی اے کا ترک ہے کہ جب کوئی پیسنجر ائر ٹکٹ بک کرتا ہے تو وہ کچھ فلائٹ سرویسز اور ائرپورٹ چارجز کے لیے بھی پے کرتا ہے لیکن جب وہ فلائٹ بورڈ ہی نہیں کرتا تو وہ ان سرویسز کے لیے پے کیوں کرے جس کے چلتے بے سفیر اور فیول سرچارج کو آدھار بنایا گیا ہے حالانکہ دی جی سی اے کا یہ رول محض ان لوگوں کے لیے فائدے مند ہے جن کیا بے سفیر تین ہزار روپے سے کم ہے باقیوں کے لیے کینسلیشن فیز آج بھی تین ہزار روپے ہی ہے بھارت میں دیزی سے بڑھ رہے ڈومیسٹک ائر لائن سیکٹر کو اب اپنے پیسنجرز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ کینسلیشن سے جڑے مدیوں کو لے کر ریفنڈ ریلیٹڈ کمپلینٹس اب بڑھتی جا رہی دی جی سی اے کی ڈومیسٹک ائر ٹریفک ریپورٹ کے مطابق مارچ میں ریفنڈ ریلیٹڈ کمپلینٹس آج دشملب ایک پرتیشت تھی جبکہ یہ آنکڑا جنوری میں سات دشملب تین پرتیشت اور فربری میں چھ دشملب نو پرتیشت تھا اب سوال یہ ہے کہ ائرلائن کمپنیز زیادہ کینسلیشن فیز کیوں چارج کرتی ہیں اس کے پیچھے انلس کا کہنا ہے کہ کینسلیشن فیز ائرلائن کمپنیز کے ریوینڈیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور کمپیٹیشن کے اس دور میں ائرلائن کمپنیز اپنی ٹکٹ کا پرائز بھی نہیں بڑھا سکتی کیونکہ پرائز بڑھنے کا مطلب ہے ائرلائن پیسنجرز کی سنکھیا میں کمی آنا کینسلیشن فیز کے علاوہ کنوینس فیز بھی ایک بڑا مدہ بنتا جا رہا ہے کنوینس فیز وہ فیز ہوتی ہے جو آپ آن لائن ٹکٹ بک کرتے ہوئے پے کرتے ہیں یہ ٹکٹ کا کچھ پرسنٹ یا پھر فلیٹ بھی ہوتی ہے جس کا ٹکٹ کے پرائز سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا اب آپ ایک بات سمجھئے اگر آپ کسی بھی ائرلائن کمپنی کے پورٹل سے سیدھا ائر ٹکٹ بک کرواتے ہیں تو ایسے میں فائدہ بھی اس ائرلائن کمپنی کا ہی ہے کیونکہ ایسے میں انہیں نہ تو کوئی سٹاف مینٹین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کسی بڑے آفیس کی اور انہیں کسی ایجنٹ کو کمیشن پے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جس کا سیدھا فائدہ ائرلائن کمپنی کو ہی ملتا ہے تو ایسے میں کنوینس فیز کس بات کی خیر یہی کچھ کارن ہے جس کی وجہ سے پیسنجر خود کو تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں اور اگر ائرلائن کمپنیز کو اپنی گروت مینٹین کر کے رکھنی ہے تو انہیں اپنے پیسنجرز کو کچھ فائدہ تو دینا ہی ہوگا